اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی جا رہی ہے پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے ہر قسم کی بیماری ہے تو آپ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ دوا کر رہے ہیں تو دوا کرتے رہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دوا کے ذریعے کیا ہے ہمیں شفایاب نہیں دیتی ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں وہ برکتیں نازل فرمائی ہے وہ برکتوں کا حصول ذکر کیا ہے کہ انسان اگر اس سے برکتیں حاصل کرنا چاہے انسان اگر اس سے برکتیں لینا چاہے تو اس سے کیا ہے انسان ضرور برکتیں لے گا میں آپ کے سامنے ایک عمل بتانا چاہتا ہوں کہ اقدم بالکل آسان عمل ہے آسان یہ ہے کہ جیسے یہ ہے کہ ایک سفید پیپر لے لیں سفید کاغذ اور سفید کاغذ پر کیا ہے زافران اور گلاب کے ارق سے ملا دیں یعنی زافران اور گلاب کا ارق کیا ہے مکس کر لیں اور اس سے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کریں کسی شیشے کے برطن کو سامنے رکھ لیں اور اس سفید پیپر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں اور اس سفید پیپر کو اس شیشے کے برطن میں ڈال دیں پانی ڈال کر ٹھیک ہے پانی ڈال کر کے ڈال دیں مگر پانی کیسا ہونا چاہیے آب زمزم ہونا چاہیے اگر آب زمزم نہ ہو تو کم سے کم کونے کا میٹھا پانی ہو کونے کا کیا ہو میٹھا پانی ہو یا آپ اگر شہر میں رہتے ہیں تو نل کا جو تازہ میٹھا پانی آتا ہے وہ لے لیں یعنی تین صورت ہے پہلا زمزم یا تو کوئے کا میٹھا پانی یا اگر یہ دونوں نہ مل رہے ہو تو جو نل ابھی شہروں وغیرہ میں آتے ہیں اس کا تازہ پانی لے لیں اور اس میں کیا ہے وہ پیپر ڈال دیں اور پیپر ڈالنے کے بعد اس پیپر کو اچھے سے دھو لیں اور دھونے کے بعد اس مریض کو انشاءاللہ سات دن تک ریگولر پلاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس مریض پر اللہ تعالی وہ رحم فرمائے گا کہ جو بھی بیماری ہوگی اس سے شفایہ بھی ملکھیں ایک یہ صورت اگر کاغذ پر نہیں لکھنا سکتے ہیں کہ کاغذ پر کیا لکھیں تو شیشے کا جو چینی مٹی کا جو وائٹ برتن ہوتا ہے اب دیکھیں ہوں گے تشتری جو ہوتی ہے وائٹ اس پہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ لکھیں اور اس پہ کیا ہے وہی گلابز جل اور زافران سے لکھیں اور اس پہ زمزم یا پوئے کا پانی بھی اچھتے دھولیں اور اس مریض کو سات دن تک پلاتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بسم اللہ کی ایسی برکت ہے کہ کسی بھی ایک قسم کی بیماری ہو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تعالی اس بیماری سے شفایہ بھی عطا کرنا السلام